جہن دوستو ایک جوان کی دل دہلانے والی گھٹنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک جوان پریسر میں اور دباؤ میں آ کر کے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے ایک ایسا گھٹنا کرم جو 18 گھنٹے چلتا ہے وہاں سی آر پی ایک ہوتی ہے این ایجی کمانڈو ہوتے ہیں پولیس ہوتی ہے لیکن آخر کار اس جوان کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جیون لیلا سماپت کرتا ہے اور 18 گھنٹے تک سارے اس کو کبر کیے کھڑے ہوتے ہیں کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو بچائے جا سکے اس کے فیملی بچے بھی اس کے پاس بھیجے اس نے ان کو بھی بندک بنا لیا آخر دیکھتے گھٹنا ہے کل کی دوستو کل رویوار سام کو پانچ بجے گھٹنا کرم شروع ہوتا ہے جودپور میں سی آر پی ایف ٹیننگ سینٹر میں ایک وہاں کا جوان ہے جوان کا نام ہے نریس جات اس کو چاہیے کی چھٹی اور چھٹی کے لیے وہ اپنے ڈی آئی جی یعنی سینر ادھکاری سے مل لے گیا سینر ادھکاری نے اس کو ڈانٹ پھٹا کر بھیج دیا بڑے ادھکاری سے بھیس ہوتی ہے اس نے بڑے ادھکاری نے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی پھر اس کو کیا جاتا اس کے گھر والی وہاں پہ آئی ہوتی ہے گھر والی کو اس کا دماغ سنک جاتا ہے اور ایک کوارٹر میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے امنیشن اور عام انساس ایل ایم جی ہوتی اس کے ساتھ اور وہاں سے وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے ساس سے آٹھ راؤنڈ اس نے فائرنگ کی ایک اور کوئی بچانے ساتھ ہی گیا اس کے اوپر بھی حملہ کیا اور اس استطیق میں وہ بولتا ہے مجھے آئی جی صاحب سے ملا دی میں آئی جی صاحب کے سامنے سرنڈر کرنا ہے جب آئی جی صاحب بھی پہن جاتے ہیں کمانڈو پہن جاتے ہیں پولس پہن جاتے ہیں بلڈ ٹوپ جیکٹ کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے پاس ایک ہتیار ہے وہ ہے ایل این جی سب ڈر رہے ہیں کہ آخر میں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے یہ سام کو پانچ بے شروع ہوتا ہے اور بارہ بجے تک یہ بیٹنا کرم چلتا ہے بارہ بجے وہ سین آ کے جو چار عدکاری ہیں ان کے سامنے اپنے یہاں پہ وہ گولی لگاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے یعنی اٹھارہ گھنٹے تک اس کا دماغ نہیں بدلا اٹھارہ گھنٹے تک اس کا پریسر ہے بس وہ ایک ہی بات کہہ جاتا ہے نہیں وہ سسٹم کو سدھانے یعنی سسٹم کو لڑنے کیلئے کوشش کر رہا تھا لیکن دوستو کہتے ہیں کہ بکار تھا کہ جوان کو چھٹی نہیں مل لی تھی جوان کام کے پریسر میں تھا اور پریسر میں ایک سولجر جو بلکل ڈشیپلینڈ ہوتا ہے ہمیسان سابدھانوں کے بات کرتا ہے اپنے کام سلیکے سے کرتا ہے لیکن کبھی کبھی پریستتیاں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ اس دباؤ کو چھل نہیں پاتا ہے یہ آپ نے جتنی بیلڈ فورسے سے ہیں خاص کر پراملٹری فورسے سے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوئے انڈین آرمی میں یہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ نے پتھان کورٹ کا انسیڈنٹ دیکھا ہوگا پچھلے میں نے یہ آخر میں گورنمنٹ نے بہت پہلے یہ قانون بنائے کہ نہیں میں نے سو دن چھٹی دوں گا کہاں گیا آپ کو دن چھٹی دینے کا بادہ کہاں گیا کہ نہیں آپ کو بہت ڈوٹی کے پریسر نہیں ہوگا ڈوٹیوں میں کہاں گیا کہاں گیا آپ کا بادہ کہ آپ کو ٹائم سے پرموسن ملے گا یہ سارے بادے کہ ابھی تک کاغجوں میں یا گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹ ہوں گے ہو بہت سارے انسیڈنٹ ایک سال میں آپ دیکھو گے تو بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر مہنے یا پندرہ دن میں ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے آتا ہے کہ لوگ پریسر ہم ہیں لیکن آج تک ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا جو جمین پہ جا کے جمانوں کے ہٹ میں ہو اور جمان اس سے خوصوں اور ایسی چیزیں میں کمی آئے دھنباد ہو